السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی ساجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد علی افیشل دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے دوستو آج ویڈیو لے کے آیا ہوں میرے سعودی عرب میں رہنے والوں دوستوں کے لیے جو دوست سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کو تو اپشر کا ضرور پتا ہوگا کہ اپشر کیا جیس ہے اگر دوستو کو پتہ نہیں تو ان کی معلومات کے لیے آج میں یہ چیز بتاتا چلوں کہ اپشر آپ کا آن لائن ڈیٹا ہے حکومت کے پاس آپ کا جتنا بھی ڈیٹا سیف ہے اس ڈیٹا کو معلوم کرنے کے لیے جو طریقہ اکار ہے جو ویب سائیڈ ہے اس کا نام ہے اپشر جہاں پہ آپ اپنے اگر آپ کا سارا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہی پہ ہوتا ہے آپ وہاں سے اپنا سب کچھ دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ کو کسی جیس کے لیے اپلائی کرنا ہو یعنی آپ نے فیملی ویزی کے لیے اپلائی کرنا ہو یا فیملی وزید ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہو یا آپ نے دیکھنا ہو کہ آپ کا لائسنس کب ختم ہو رہا ہے اقامہ کب ختم ہو رہا ہے یا اور بھی بہت ساری معلومات آپ سعودیر میں جتنے جب رہتے ہو اور آپ کا حکومت کے پاس جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے آپ کی جتنے بھی معلومات ہوتی وہ سارے ہفتے ہو اور سارا اپنا جتنا بھی پروسیجورہ آپ وہی سے کر سکتے ہو اپشر سے ہے تو اپشر کو آپ کیسے بناوگے اور اس کو کیسے ریجسٹر کروگے ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ پورا بتاؤں گا تو مزید بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہو اگر آپ ہمارے چینل پر نیا ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے گنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتی ہے اور آپ کو اچھے اچھی ویڈیو ملتی رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکو اور اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں کو بھی پتہ چل سکے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے تو اپشر کو بنانا بہت ہی آسان ہے اکثر دوستوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ پھر ایک دوسرے کی منتیں کرتے ہیں اور ان سے پھر اپشر بنواتے ہیں ان کو ضرورت پڑتی ہے اب بھی اگر آپ اپنا آپ کے نام پہ گاڑی ہو یا یعنی آپ اپشر کے بغیر گاڑی نام پہ نہیں کر سکتے آپ لیسنس نہیں بنوا سکتے آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپشر کے بغیر تو اپشر بنانا آپ کی لئے بہت لازم ہے اور یہ بہت ہی آسان طریقہ کار ہے ان کے مشینوں جو ہے وہ جگہ جگہ پہ لگے ہوئے اکثر آپ لوگ مول میں جاتے تو مول میں بھی ان کی مشینیں لگے ہوتی ہیں ائرپورٹوں پہ ان کی مشینیں لگی ہوئے ایٹی ایم کی طرح اس کی مشین ہوتی ہے جس پہ اپشر لکھا ہوا ہوتا ہے اور بہت ساری جگہ میں ہیں جو جوازات کے آفسی سے وہاں پہ بھی اس کے مشین ہے ایٹی ایم کی طرح مشین ہوتی ہے اور آپ آسانی سے اپنے اپشر کو ریجسٹر کر سکتے ہو اس کے بہت اس کے دو طریقے ہیں ریجسٹریشن کے دو پراسس ہیں آپ کو ہزرنا پڑتا ہے وہ دونوں بہت آسان ہیں ایک تو سب سے پہلے آپ کو جانا پڑے گا جو اپشر کی مشین جہاں پہ لگی ہوتی ہے اسی مشین میں جانا پڑے گا آپ کو فنگر وغیرہ ادھر کرنا پڑے لگانا پڑے گا وہ بہت ہی آسان ہے آپ کے پاس صرف آپ کا اکامہ ہونا ضروری ہے آپ کا موبائل نمبر اور آپ کا اکامہ ہونا ضروری ہے باقی آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس میں تو اس کا پورت طریقہ اکار آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو ہمارے ساتھ رہی گئے ویڈیو آخر تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آئے گی اور آپ بہت آسانی سے اس کو کرو گے آپ کو کسی کی منت کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی آپ میرا اپشر بنا دیں میرا اپشر ریجسٹر کریں بہت آسان طریقہ ہے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر ایک دفعہ سمجھ نہیں تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور اپنے اپشر کو ریجسٹر کریں یہ بہت ہی اچھا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کا سارا ڈیٹا اس میں آ جاتا ہے آپ کو مل جاتا ہے تو ہمارے ساتھ رہی گئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں میں آپ کو دونوں چیزیں جو موبائل میں کس طرح آپ کرو گے اور اپشر کے مشین پر کس طرح کرو گے تو وہ پورا میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ہمارے ساتھ رہی گا دوستو سب سے پہلے آپ جب مشین میں پہنچ جاتے ہو تو آپ کو انگلیش پہ پریس کرنا ہے انگلیش کے بعد آپ رجسٹر اکٹیویٹ پہ کلک کریں اور یہاں پہ اپنا اکامہ نمبر انٹر کریں آپ کا جو بھی اکامہ نمبر ہے وہ اپنا اکامہ نمبر یہاں پہ لکھ دیئے اس کے بعد نیکسٹ پہ آپ کلک کریں ابھی آپ کو جو دائے ہاتھیں اس ہاتھ والا ویڈی کو جو نشان بنا ہوا ہے اسی نشان پہ رکھ کے آپ کے انگلی کا نشان آ جائیں گے وہاں پہ اور اس کو اکسپٹ کر لے گا اگر ایک بار اکسپٹ نہیں کیا دوسری بار آپ اس کو لگا دے اکسپٹ ہو جائے گا بھی باہر ہاتھ کا بھی اس طرح انگلی لگا دے اب دوسرے ہاتھ والا اگر ایک بار اکسپٹ ہو گیا نہیں تو دوبارہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ اگری پر کریں اور یہاں پہ اپنا موبائل نمبر انٹر کریں جو بھی آپ کا موبائل نمبر ہو موبائل نمبر جیسے آپ لوگ انٹر کرو گے تو آپ کے موبائل پہ چار ہنسوں کا ایک کوٹ آ جائے گا جو جب وہ کوٹ آپ کے موبائل پہ آ جائے تو اس کے بعد وہی کوٹ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کرو گے کوٹ آ گیا موبائل نکالو کوٹ انٹر کرو جو کوٹ ہمارے موبائل پہ ابھی آیا ہے تو ہم وہی کوٹ ابھی یہاں پہ انٹر کرو گے تو ابھی ایک دوسرا میسج ہمارے موبائل پہ آ جائے گا جس میں ہوگا کہ ہمارا یوزر نیم ہمارا اکامہ نمبر ہے اور ہم کو ایک ٹیمپریری پاسوارڈ مل جائے گا یہ دو چیزیں ہمارے میسج پہ جائیں گے یہ میسج آپ لوگوں نے کیلیٹ نہیں کرنا تو اس کے بعد آپ لوگوں کا باقی کام جو ہے وہ آپ کے موبائل میں یہ آپ کا ریجسٹریشن یہاں سے کمپلیٹ ہوگا اور باقی کام آپ کے موبائل میں تو ابھی موبائل میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد جب آپ اپنے موبائل میں آ جائے تو نیچے ڈسکرپشن میں میں نے ایک لنک دیا ہے اسی لنک کو جب آپ اوپن کرو گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس اوپن ہو جائے گا ابھی جو آپ کا اکامہ نمبر ہے وہ یہاں پر انٹر کریں یوزر نیم میں اور نیچے جو آپ کے موبائل پہ جو پاسوارڈ آیا ہے وہ پاسوارڈ بھی یہاں پر انٹر کریں اور نیچے جو چار ہنسو کا کوڈ ہے وہ کوڈ بھی انٹر کر کے لاغ ان پر کلک کریں آپ ابھی ہم اپنے اکامہ نمبر اس میں انٹر کرتے ہیں اور ہمارے موبائل پہ جو پاسوارڈ آیا وہی پاسوارڈ بھی ہم انٹر کر لیتے ہیں اور نیچے جو چار ہنسو کا کوڈ ہے وہ کوڈ بھی ہم انٹر کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم لاغ ان پر کلک کریں گے تو ہمارے موبائل پہ ایک کوڈ آ جائے گا جو بھی چار یا پانچ ہنسو کا کوڈ ہوگا وہ ہمارے موبائل پہ دوبارہ آ جائے گا ابھی ہم لاغ ان پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ابھی چار ہنسوں کا کوڈ ابھی ہمارے موبائل پہ آ گیا وہی کوئر ابھی ہم یہاں پہ انٹر کریں گے اور لاغ ان پہ پہ کلک کریں گے تو ابھی ہم لاغ ان ہو گئے یعنی ہمارا اپشٹ ایکاؤنٹ بن گیا ابھی یہ کہتے کہ اگر آپ نے باگی سٹنگ کرنا ہے تو آپ آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ اوپن کریں تو یہ تقریباً پانچے منٹ کے بعد جب بندہ دوبارہ اوپن کر لیتا ہے اپنے اسی طریقے سے اوپن کر کے اپنا یوزر آئی ڈی آپ پناو گے اپنا یوزر نیم رکھو گے اس کے بعد آپ اپنا پاسوارڈ اپنے پاسوارڈ کو کنفرم کرو گے اس کے بعد اپنا ای میل آئی ڈی آپ کا جو بھی ای میل ہے وہ ای میل یہاں پہ آپ انٹر کریں اس کے بعد اس کو کنفرم بھی کریں کنفرم کرنے کے بعد اپنا موبائل نمبر انٹر کریں ابھی ہمارا یوزر نیم ٹک نہیں ہے وہ آلڈی ان یوز میں ہے تو ابھی ہم اپنا یوزر نیم چینج کر لیتے ہیں اپنا یوزر نیم میں تھوڑا سا اضافہ کر لیتے ہیں اور اب دوبارہ اپنا پاسوارڈ انٹر کر لیتے ہیں اور پھر اوکو پہ کلک کر لیتے ہیں ابھی ایکٹیویشن کورڈ ہمارے موبائل پہ آ گیا ہے ابھی ہم وہی ایکٹیویشن کورڈ یہاں پہ انٹر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنا اکامہ نمبر دوبارہ یہاں انٹر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اوکو پہ ہم کلک کریں گے تو ہمارا ایکاؤنٹ ابھی بن گیا ابھی ہم اپنا ڈیچ بورڈ چک کر سکتے ہیں کہ ہمارا ڈیچ بورڈ کیا ہے مائی ڈیچ بورڈ پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ آ گیا ہمارا پورا ڈیٹا ابھی آپ کے نام پہ گاڑی ٹریفک وائلیشن جتنا بھی جو کچھ بھی ہے وہ آپ یہاں سے چک کر سکتے ہو بہ آسانی تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ لوگ اس کو ابھی بنا سکو گے تو امید کرتا ہوں دوستو کو آپ کو افشر کا بنانے کا طریقہ ابھی سیکھ گئے ہوں گے اور آپ لوگ انشاءاللہ آگے جو افشر بناو گے کسی سے پوچھو گے نہیں اپنی اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ خود مشین میں بھی جا کے اور موائل میں بھی جا کے آپ لوگ اس کو ریجسٹر کرو گے اور آپ کا جو بھی کام ہے افشر سے وہ آپ کر سکتے ہو تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ